وَذْرِبْ لَهُمْ مَسَلًا اَصْحَابَ الْقَرْيَةِ اِذْ جَاءَ الْمُرْسَلُونَ قرآنِ کریم کہتا ہے آپ اپنے قرآن میں میری کتاب میں ان لوگوں کا ذکر کرو جب رسولوں نے آ کر کے میرا پیغام پہنچایا ان تاقیہ کی بستی میں رسول آئے پیغمبر آئے انہوں نے آ کر اللہ کا پیغام پہنچایا بستی والوں نے انکار کر دیا انہوں نے ان کو جھٹلا دیا اِذْ اَرْسَلْنَا اِلَيْهِمُ سُنَئِنِ فَقَذَّبُوْهُمَا فَازَّزْنَا بِسَالِسٍ فَقَالُوا إِنَّا إِلَيْكُمْ رُسَلُونَ تین رسول آئے ایک دائیں طرف سے آیا ایک بائیں طرف سے آیا ایک درمیان سے آیا پوری جماعت بن کر تشریف لائے لوگو خیال کرو ہم اللہ کے رسول ہیں قوم کہنے لگی تمہاری وجہ سے ہم پہ نحو سچا گئی جب سے تم آئے ہو اس وقت سے بارش نہیں اتری اللہ کے نبی کہنے لگے قَالُوا إِلَّا تَطَيِّرْنَا بِكُمْ لَإِلَّمْ تَنْتَهُونَ لَنَرْجُمَنْ لَكُمْ وَلَيَمَسْنَكُمْ مِنَّا عَزَابٌ عَلِيمٌ قوم کہتی ہے اگر تم اپنی دعوت سے باز نہیں آئے تبلیغ سے باز نہیں آئے ہم تمہیں پتھر مار کے ختم کر دیں گے دردناک تمہیں عذاب دیں گے بارشیں رک گئی ہیں رسولوں نے ساری بات سنی کسی بات کا جواب نہ دیا کہنے لگے ہماری ذمہ داری ہیں وَمَا لَيْنَا إِلَّا الْبَلَاغُ الْمُبِينَ منوانا ذمہ داری نہیں اللہ میاں کا پیغام کھول کھول کے پہچانا ذمہ داری ہے وَجَاءَ مِنْ أَقْسَ الْمَدِينَةِ رَجُلُونَ يَسْحَا اللہ جلل شانوں کی بے نیازی کو دیکھو ایک درکان کے بیٹے کو اللہ پاک نے ایمان کی دولت عطا فرمائی حبیبِ نجاریں دوڑتا ہوا آیا اور فرمانے لگا کہنے لگا او میری قوم کے لوگوں کیونی بات مانتے ان کی جو بہت بڑی ہدایت پہ ہیں تم سے پیسے کا مطالبہ نہیں کھانے کا مطالبہ نہیں رہائش کا مطالبہ نہیں تم بات کیونی مانتے پھر اپنے اوپر بات ڈال کے کہنے لگا وَمَا لِيَا لَا آبُدُ الَّذِي فَطَرَنِي وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ مجھے کیا ہوا میری آنکھوں کو کیا ہوا میرے عقل کو کیا ہو گیا میرے شعور کو کیا ہو گیا میں اس اللہ کی عبادت نہ کروں جس نے مجھے پیدا کیا آتخذ من دونی آلیہتا این یرد لرحمن بذر اللہ تغنی عنی شفاعت شیئا وَلَا يُنقِذُونَ ایسے لوگوں کو ایسوں کو میں الام علوں اگر تکلیف آ جائے وہ دور نہ کر سکے ایسا اگر میں نے نظریہ بنایا تو پھر تو میں بڑی گمراہی کے اندر پڑ جاؤں گا حبیبِ نجار نے جب اپنی قوم کو یہ بات سمجھائی غصے میں آ گئے ایک نے پکڑ کے قتل کر دیا حُدہ کی قسم ادھر سے جان نکلی قرآنِ کریم کہتا ہے جا جا قیل دخول الجنہ دنیا سے نکل کے میری جنت میں داخل ہو جا دعوت کا چسکہ ایسا ہے جب لگ جائے اترتا نہیں جنت میں جانے کے بعد بھی کہتا ہے قَالَ يَا لَيْتَ قَوْمِ يَا لَمُونَ اے کاش میری قوم کو پتا چل جاتا ہے جب انہوں نے اللہ کے ماننے والے کو قتل کیا اللہ پاک نے ان کا انتظام کر دیا وَمَا أَنزَلْنَا لَا قَوْمِهِ مِن بَعْدِهِ مِن جُنْدٍ مِنَ السَّمَائِ وَمَا كُنَّا مُنزِلِهِ مِن اللہ پاک نے ایسا نظام بنایا آسمانوں سے ساروں پہ عذاب آ گیا اور یوں ہو گئے جیسے کہ شولے جلنے کے بعد بجھ جایا کرتے ہیں دھار آئی اور ایک بہت بڑی چنگھار آئی اور ساروں کے کلیجے پٹ گئے اور وہ لوگ خموش ہو کے بیٹھ گئے اللہ پاک فرما رہے ہیں یا حسرتن علی العباد ہائے افسوس بندوں پر کہ ہم جب بھی ان کے پاس رسول بھیجتے انہوں نے تو مذاقی کیا جنہوں نے بات کو مان لیا حبیبِ نجار کی طرح کامیاب ہو گئے اور جنہوں نے نہیں مانا پوری قوم کی طرح برباد ہو گئے قرآنِ کریم میں یہ واقعہ نقل کر کے اللہ پاک اپنے معبود صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو بتا رہے ہیں کہ آؤ تم بھی اپنے نبی کی بات کو مانو کہیں ایسا نہ ہو انکار کی وجہ سے تمہاری بھی بربادی ہو جائے اللہ پاک ہمیں قرآنِ کریم کا فاہم عطا فرمائے آخر دابانا الحمدللہ رب العالم